سامین ابھی آپ سنیں گے کہانی چلاک خرگوش کی جسے خاص طور پہ بچوں کے لیے تحریر کیا ہے اس کہانی کی پروڈیوسر ہے زرنگار اور یہ پیشکش ہے رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کی ایک زمانہ تھا جب خرگوش اور لومڑ آپس میں گہرے دوست تھے ایک دوسرے پر جان دیتے تھے اور ہر وقت ساتھ رہتے تھے کھاتے پیتے شکار کھیلتے مچھلیاں پکڑتے غرض ایک دوسرے سے جدانہ ہوتے تھے یہ اسی زمانے کی بات ہے کہ ایک دن خرگوش اور لومڑ شکار کھیلتے کھیلتے تھک کر دریا کے کنارے لکڑی کے ایک شہتیر پر بیٹھ گئے سستانے لگے اور باتیں کرنے لگے اتنے میں پانی کی سطح پر ایک بڑی خوبصورت سی مچھلی ابری اور ایک ڈپکی لگا کر نیچے ہی نیچے اس طرح تیرنے لگی کہ ان دونوں کو بھی نظر آتی رہے لومڑ نے کہا بھئیہ خرگوش وہ دیکھو کتنی امدہ مچھلی ہے خرگوش کو مچھلی شروع ہی سے پسند ہے اسے مچھلی پکڑنے کا بہت شوق تھا اس نے جب اس مچھلی کو دیکھا وہ اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا کانٹے اور دھاگے کے لیے تھوڑی دیر کے بعد ٹٹول ٹٹول کے اس نے جیب سے کانٹا نکالا اور کہا کانٹا تو ہے لیکن دھاگا نہیں ہے اب اس کانٹے کو باندھے کس سے اور کیسے دریاں میں پھینکیں لومڑ نے ادھر ادھر دیکھا کچھ سمجھ میں نہ آیا اس نے لپک کر ایک درخ کی چھال اتاری مگر وہ بھی بیچ میں ٹوٹ گئی اب کیا کیا جائے اتنے میں لومڑ کی نظر خرگوش کی دم پر پڑی اس زمانے میں خرگوش کی دم بہت لمبی ہوا کرتی تھی بہت لمبی اور بہت ہی خوبصورت لومڑ دل ہی دل میں اس بات سے جلتا تھا کہ خرگوش کی دم اس قدر لمبی کیوں ہے اب جو اس کی نظر خرگوش کی دم پر پڑی تو اس نے اس سے چلا کر کہا اب سمجھ میں آ گیا بہت آسان ترکیب ہے تم یہ کانٹا اپنی دم سے باندھ لو اور دریا کے کنارے بیٹھ جاؤ دم کو پانی میں ڈال دو کانٹا مچھلی نگلے گی تم زور لگا کے دم کو باہر نکالے نا اگر مچھلی بڑی ہوئی تو میں بھی زور لگا دوں گا بس مزے سے مچھلیاں پکڑتے رہیں گے دھڑا دھڑ خرگوش کو اپنی دم بڑی پیاری تھی اس لئے بولا میری دم کیوں تمہاری دم میں کیوں نہ کانٹا باندھیں میری دم تمہاری دم سے بہت چھوٹی ہے مچھلی نہیں پھنسے گی آج صویرے ہی میری بیوی نے میری دم میں کنگی کی ہے اور دریاں میں ڈالنے سے بال یقیناً الٹ جائیں گے اور بیوی خفا ہو جائے گی اس طرح وہ دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے کہ کون اپنی دم سے کانٹا باندھے مچھلی دریاں میں ان کے سامنے گھومتی رہی اور دونوں کی بھوک تیز ہوتی گئی آخر خرگوش سے رہا نہ گیا اس نے کہا ایک شد پر تم میری دم میں کانٹا باندھ سکتے ہو کیا؟ سب سے بڑی مچھلی میں لوں گا مجھے منظور ہے خیر صاحب لومڑ نے خرگوش کی دم میں کانٹا باندھا خرگوش جو اتنا سمجھدار جانور تھا اس وقت بلکل ہی بھول گیا کہ دریاں میں مچھلی کے علاوہ کچھوہ بھی رہتا ہے مگر کچھوے نے یہ سب باتیں سن لی تھی جب لومڑ خرگوش کی دم میں کانٹا باندھ چکا تو خرگوش دریاں کے کنارے پر بیٹھ گیا اور دم اس نے پانی میں ڈال دی اسی وقت جھٹ سے کچھوے نے دم اپنے موں میں لے لی خرگوش زور سے چیخا مچھلی ہے لومڑ بولا زور لگاؤ خرگوش نے کہا زور تو لگاتا ہوں مگر بہت بڑی مچھلی ہے شاید اکیلے مجھ سے نہیں نکلے گی تم بھی زور لگاؤ نا لومڑ دوڑتا ہوا کنارے پر پہنچا جب اس نے کچھوے کو دم موں میں دبائے دیکھا تو ہس کر بولا واہ میاں خرگوش یہ تو مچھلی نہیں ہے کچھوہ ہے اور تمہاری دم تمہاری خوبصورت دم جس پر تم کو بہت ناز تھا اپنے موں میں دبائے بیٹھا ہے اوفو اب یہ کم بخت کچھوہ اس وقت تک میری دم نہیں چھوڑے گا جب تک بادل نہیں گرجیں گے پھر وہ بڑی آدزی سے لومڑ سے کہنے لگا بھئیہ لومڑ گرجو بادلوں کی تنا گرجو بھئیہ خرگوش مجھے گرجنا کہاں آتا ہے تم خود ہی گرجو نا لومڑ بڑی مکاری سے بولا گھن گھن گرج گرج خرگوش نے گرجنے کی کوشش کی اور گرجو لومڑ چلایا گھن گھن گرج گرج گھن گھن گرج گرج خرگوش نے پھر کوشش کی مگر اب وہ کچھوے کے بھی زور لگانے کی وجہ سے گلے گلے تک پانی میں ڈوب چکا تھا لومڑ نے بلکل کنارے پر آ کر کہا میں بڑی مشکل سے تمہارے کانوں تک پہنچ سکتا ہوں تب خرگوش نے لومڑ سے التجاہ کی کہ وہ اسے کانوں ہی سے پکڑے کسی طرح سے اس کی جان بچائے لومڑ نے مسکرا کر خرگوش کے کان اپنے دانت میں پکڑ لیے اور انہیں پانی کے باہر کھینچنے لگا کھینچنے لگا کھینچنے لگا کھینچنے سے کان لمبے ہوتے چلے گئے لومڑ نے کہا تم آ رہے ہو بھئیہ خرگوش تم پانی سے باہر آ رہے ہو کھینچو میں نہیں آ رہا ہوں اوپر لومڑ جی یہ تو میرے کان آ رہے ہیں کھینچو بھائی لومڑ نے سارا زور لگا کے خرگوش کو پانی سے باہر کھیچ لیا مگر اس کشمکش میں خرگوش کی دم ٹوٹ گئی جسے کچوہ اپنے موں میں دبائے ہوئے تھا اور اس کے کان بھی کچھ کر اتنے لمبے ہو گئے جتنے تم آج کل دیکھتے ہو جب خرگوش نے دیکھا کہ اس کی دم ٹوٹ گئی ہے اور اس کے کان اس قدر لمبے ہو گئے ہیں تو اس نے حسے سے لومڑ کی طرف دیکھ کر کہا دیکھا تمہاری وجہ سے میری کیا گد بن گئی ہے مگر لومڑ ہستا ہوا اپنے راستے پر چلا گیا اسے خرگوش کی دم ٹوٹ جانے کا ذرا بھی غم نہ تھا اس واقعے کے بہت دنوں تک خرگوش نے لومڑ سے کوئی بات نہ کی اور لومڑ سے اس نے دوستی بھی ترک کر دی کیونکہ اس سے معلوم ہو گیا تھا کہ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں کھاتے پیتے ہیں مگر موقع آنے پر داغہ دے جاتے ہیں ابھی آپ سن رہے تھے کہانی چلا گھر گوش کی جسے تحریر کیا ہے کرشن چندر نے چلا گھر گوش کا کردار نبھایا ہے حسیب تارک نے لومڑ کے کردار میں تھے عرفان بھٹی پروڈیوسر ہے زرنگار ریکارڈنگ انجینئر ہے واجد محمود شاہد وکار پیشکش ہے رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کی